دوستو دور کلوزر ویسے تو ایک سیمپل میکنیزم ہے جو ہمارے گھر اور سپیشلی آفیسیز کے دروازوں پر ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں بار بار کھڑے ہوکے دروازہ بند نہیں کرنا پڑتا اور ساتھ میں دروازہ ایک دم سموتھلی بند ہوتا ہے دور کلوزر ماؤنٹڈ دروازے کو کھولتے وقت آپ نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ پہلے دروازہ بہت آسانی سے کھولتا ہے اور ایک انگل کے بعد اسے کھولنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور جب دروازہ اپنے آپ بند ہوتا ہے تب بھی وہ پہلے سپیڈ میں بند ہوتا ہے اور لاسٹ میں ایک دم آرام سے بند ہوتا ہے تو آخر یہ سب کیسے ہوتا ہے تو چلیے آج یہ سمجھتے ہیں 3D انیمیشن کی مدد سے دوستو شروع سے شروع کرے تو یہ دورشو ہے جو دروازے کے جسٹ اوپر دو سکریوز کی مدد سے فکس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ فور آم لگتا ہے جو کی ہوریجنٹل پلین میں اور ورٹیکل پلین میں روٹیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے آگے کا حصہ سلائٹ کر کے کچھ اس طرح سے اندر باہر ہو سکتا ہے اس کے آگے لگتا ہے یہ مین آم جو کی کچھ اس طرح روٹیٹ کر سکتا ہے اس کے سب سے آگے یہاں پہ کچھ ٹیتھ ہے اب اگر دروازے پہ ہم ایسا ایک پینین لگا دے جو کی روٹیٹ ہونے کے لیے فری ہو اور اس پینین کے ایک انڈ پہ یہ مین آم کا ایک انڈ لگا دے تو جب دروازہ کھلے گا تو یہ ساری میکنزم کچھ اس طرح کام کرے گی کہ یہ پینین انٹی کلوکوائچ ڈائریکشن میں روٹیٹ ہونے لگے گا اور جب دروازہ بند ہوگا تب یہ پینین کلوکوائچ ڈائریکشن میں روٹیٹ ہونے لگے گا تو بس اس پینین کو روٹٹ کروانا ہی اس پوری میکنیزم کا مکھیا کام ہے اب یہ ہے ایکچول ڈور کلوزر کی بوڈی جس کو بیچ میں سے کار دے تو یہ کچھ ایسی دکھے گی دونوں سائٹ کی بوڈی لگ بگ لگ بگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے ابھی ہم صرف اس ایک باقی بات کریں گے جس سے ہم ساری میکنیزم آسانی سے دیکھ پائے اس بوڈی میں یہاں پہ ایک پینین لگتا ہے پینین کا نیچے والا اینڈ اس نیڈل بیرنگ میں فریلی روٹٹ ہو سکتا ہے اور اوپر والا اینڈ میں نام میں فکس ہوتا ہے اب جب دروازہ کھلے گا تب یہ پینین انٹی کلوکوائز ہے اور جب دروازہ بند ہوگا تب کلوکوائز ڈائریکشن میں روٹٹ ہوگا اب یہ پینین اصل میں اس پسٹن کے بیچ میں ہوتا ہے اس پسٹن کے بیچ میں ایک سیدھا گیر جسے ریک کہتے ہیں وہ بھی فکس ہوتا ہے اب جب پینین روٹٹ ہوگا تو یہ ریک کو اور الٹیمیٹلی پسٹن کو آگے اور پیچھے مو کروائے گا یعنی کہ جب دروازہ کھلے گا تب پسٹن پیچھے جائے گا اور دروازے کے بند ہوتے وقت پسٹن آگے آئے گا پر ابھی دروازہ ایک دم زور سے کھل جائے گا اس کی گتی کم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ایک سپرنگ لگا دیتے ہیں جس سے اب اس دروازے کو کھولنے کے لیے ہلکا سا زور لگانا پڑے گا اب اصل میں یہ پورا دور کلوزر آئل سے بڑا ہوا ہوتا ہے جب دروازہ کھلتا ہے تب یہ پیچھے پیچھے کی اور مو کرتا ہے جس سے دور کلوزر کے اس حصے میں بڑے ہوئے آئل کا پریشر بڑھتا ہے اب یہاں پہ آئل کو نکلنے کے دو راستے ہیں ایک ہے فریومیٹ والا راستہ اس میں اسے آئل تب تک فلو ہو سکتا ہے جب تک کی دروازہ ستر ڈگری نہیں کھل جاتا جس کے بعد یہ فیسٹن خود ہی اس راستے کو بلوک کر دیتا ہے یہاں راستہ ایک دم کھلا تھا اس لئے دروازہ ہلکا سا زور لگانے سے بھی کھل رہا تھا کیونکہ آئل آسانی سے فلو ہو رہا تھا پر ابھی یہ راستہ بند ہو چکا ہے جس سے اب آئل اس راستے سے پاس ہونے کی کوشش کرے گا پر کیونکہ یہ براس کی پین یا وال آئل کو فریلی فلو نہیں ہونے دے رہا اس لئے آئل کو فلو ہونے میں ٹائم لگے گا یا یوں کہے کہ دروازہ کھولنے میں زیادہ زور لگانا پڑے گا اس طرح دروازہ اگلے پچاس ڈگری تک کھولا جا سکتا ہے یعنی کہ دروازے کو ٹوٹل ایک سو بیس ڈگری تک کھولا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ آخر یہ اوئل فلو ہو کے جا کہاں رہا ہے تو دوستو یہ اوئل اس راستے سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پیشٹن کے بیچ میں گرنے لگتا ہے جس سے یہ جگہ بھر جاتی ہے جس سے اوئل پیشٹن کے اس اینڈ میں موجود ونوے وال کو پاس کر کے اس سیڈ آنے لگتا ہے ونوے وال اوئل کو بیک فلو ہونے سے روکتا ہے کیونکہ جب اوئل بیک آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بول راستہ بلوک کر دیتا ہے تو دیرے دیرے کر کے دروازہ ایک سو بیس ڈگری کھول جائے گا اور سارا اوئل اس سیڈ کے اس حصے میں آ جائے گا اب جیسے ہی آپ دروازے کو چھوڑو گے تو یہ سپرنگ واپس اپنی انیشیل پوزیشن میں آنے کی کوشش کرے گی جس سے وہ اس پیشٹن کو دھکے لے گی جس سے اس سائیڈ کا پریشر بڑھے گا جس سے اوئل اس فری مومنٹ والے راستے سے فلو ہوگا اور واپس اس پیشٹن کے بیچ میں آنے لگے گا اب کیونکہ پیشٹن آلیڈی اوئل سے بڑھا ہوا ہے اس لئے پیشٹن کے بیچ میں بھی پریشر بڑھے گا جس سے پیشٹن کے اس فالے اینڈ میں موجود ونوے وال کھول جاتا ہے اور اوئل اس سائیڈ آنے لگتا ہے اب جب دروازہ تیز ڈگری بند ہونا باقی ہوگا تب پیشٹن اس فری فلو والے راستے کو بلو کر دیتا ہے جس سے اب اوئل کو اس رسٹرکٹیڈ فلو والے راستے سے ہو کے پاس ہونا پڑے گا جس میں رسٹرکٹیڈ ہونے کی وجہ سے اوئل دیرے دیرے فلو ہوگا اور دروازے کو لاشٹ میں بند ہونے کے لیے سمجھ لگے گا اب دوستو یہاں پہ کچھ باتیں سمجھ لیجئے پہلی بات یہ کہ دورگلوزر کے ہر خالی حصے میں ہر سمجھ اوئل بھرائی ہوتا ہے وہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتا ہے دروازے کی مومنٹ کے حساب سے دوسرا یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ایک براز کی پین ہوتی ہے چیز سے ٹائٹ کرنے سے یہ اوئل کے فات کو بلوک کرے گی چیز سے دروازے کو کھولنے میں زیادہ زور لگانا پڑے گا اور دروازے کو بند ہونے میں زیادہ سمجھ لگے گا تو دوستو یہ تھی دورگلوزر کی پوری انجینئرنگ 3D انیویٹڈ ویڈیوز بنانے میں بہت وقت اور مہنت لگتی ہے پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے موسیقی